بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے دوستوں ہم عظیم ولی یہ کامل کے مزار شریف کی زیارت کرتے ہیں آج کی ویڈیو ایک مجزوب ولی یہ کامل پر ہے مجزوب کون ہوتا ہے مجزوب کی کیفیت کیا ہوتی ہے ان کی شان کیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی کیا مقبولیت ہوتی ہے یہ ساری گفتگو ہم نے حضرت سیدنا موسیٰ سحاگ رحمت اللہ تعالیٰ کی ویڈیو میں بیان کی ہے آپ نے اگر اسے نہ دیکھا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائے تاکہ مجزوب مزرگوں کے تعلق سے کئی لوگوں کو جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو آج کی ویڈیو بھی ایسے ہی ایک مجزوب ولی یہ کامل کے اوپر ہے آپ کا اصل نام کیا ہے وہ تو معلوم نہ ہو سکا لیکن آپ کو حضرت میاں گیبن شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں اور عرف میں بابا گیبی بھی کہتے ہیں گجرات میں سلسلے چشتیاں کے عظیم المرتبت بزرگ ہے حضرت سیدنا شیخ محمد چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنے دور کے کتب ہے ان کا مزار شریف احمد آباد کے شاہپور علاقے میں ہے اور ان پر بھی ہماری ویڈیو موجود ہے حضرت بابا گیبن شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہی کی بارگاہ میں رہتے تھے اور خدمت کیا کرتے تھے آپ نے حضرت سے بہت فیض حاصل کیا اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو وہ مقام دیا ہے کہ وہ اپنی زبان سے جو فرما دے ایسا ہو جاتا ہے اور اس میں مجزوب بزرگوں کا تو معاملہ ہی کچھ نرالہ ہوتا ہے حضرت بابا گیبن شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے آپ اپنی زبان مبارک سے جو فرما دیتے وہ ہو جاتا جب سلطان مظفر شاہ نے گجرات پر حملہ کیا اور اکبری حاکموں کو نکال کر قبضہ کر لیا اور یہاں بہت جنگ و جدال ہوا تو آپ تک اس کے خبر پہنچی آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ مظفر کیوں آیا مظفر تو ہم ہیں مظفر کا معنی ہوتا ہے فتحیاب یعنی فتح اور کامیابی پانے والا تو گویا آپ نے اپنے انداز میں فرمایا کہ وہ مظفر کیوں آیا مظفر تو ہم ہیں آپ نے تو یہ فرما دیا اور بات ہونی تھی ہو گئی لیکن کچھ ہی دنوں کے اندر سلطان مظفر شاہ کو گرفتار کر لیا گیا اس کی گدی اس سے چھین لی گئی اور آخر میں وہ مارا گیا بے شک مجزوب کا فرمان خالی نہیں جاتا حضرت بابا گیبن شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف احمد آباد کے شاہپور علاقے میں مسجد کے اندر ہے آپ کے مزار شریف کو لگ کر ہی ایک اور بزرگ آرام فرما ہے سہن میں کچھ دوسرے بزرگوں کے مزارات بھی ہے اور مسجد کا ایک پرانا حوز بھی ہے آپ کے مزار شریف پر مسلمانوں سے زیادہ گیر مسلم آتے ہیں اپنی مرادیں بانتے ہیں اور ان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں خاص طور پر روٹی اور گوشت بنا کر لوگ آپ کے مزار شریف پر لاتے ہیں اور فاتحہ کر کے تقسیم کرتے ہیں آپ کا سندل شریف جمادی الاول مہینے کی تیرہ تاریخ کو منایا جاتا ہے درگاہ شریف کے ایڈرس کی لنگ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی دوستوں آپ کو اگر ہمارا کام اور یہ ویڈیو پسند آتا ہے اور آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے تھینکس بٹن کے ذریعے ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ